اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا مزبان صحیح شہریہ راسم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آئی سی سیکر کٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس آج نیدرلینڈ اور نیوزلینڈ کے درمیان میچ ہوا نیدرلینڈ نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا نیوزلینڈ نے پچاس آور میں تین سو بائس رنز سکور کیے سات کھلاریوں کے نقصان پہ اور نیدرلینڈ نے فورٹی سکس پوائنٹ تری آور میں دو سو تیس رنز سکور کیے اس طرح نیوزلینڈ نے نائنٹی نائن برنز سے ایک اور بازی جیت لی ہے دوسری اچھی کامیابی نیوزلینڈ کی ہمیں دیکھنے کو آئی ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں سپنرز کی تو میشل نے پانچ وکٹیں حاصل کری ہیں سپنرز کی جانب سے ہم اچھی باولنگ نظر آئی ہے نسیم بھائی کل پاکستان اور سی لنکا کے درمیان ایک بڑا اہم میچ ہے لیکن ایک اور میچ پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قبر یہ آئی کہ جو ہماری پریزنٹر ہے زینب عباس انہیں وہاں پر ایک طریقے سے دھنگیاں دی گئیں ان کے خلاف کوئی آٹھ سال پرانا ٹویٹ نکال گئے مخدمہ بھی درج کروا دیا گیا اور پھر وہ وہاں سے دبائی روانہ ہو گئی کیا یہ مہمان نوازی ہے کیا یہ بہارت گورنمنٹ کا طریقہ ہے ٹریٹ کرنے کا اپنے مہمانوں کو کہ جو پریزنٹر آئی ہیں وہ آئی سی سی کی آفیشل پریزنٹر ہے انہیں وہاں پر دھنگیاں دی گئیں اور انہیں جو ہے اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ آئی سی سی کا ورلڈ کپ چھوڑ کے اتنا بڑا ایونٹ چھوڑ کے دبائی چلی گئی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں آہ زینب عباس آئی سی سی کی پریزنٹر گئی تھی وہاں پر آئی سی سی کے لیے کام کرنے کے لیے گئی تھی یہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے جس کا محضبان بھارت ہے اور اگر زینب عباس کو آٹھ سال پرانی ٹویٹ کے اوپر واپس بھیجا جاتا ہے تو یہ شیٹ اپ کال انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو دی گئی ہے بی سی سی آئی کی جانب سے بلکہ اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا بہت ہارش لفظ ہو جائے گا لیکن آئی سی سی کا میلہ سجائے انڈیا میں اگر بھئی پاکستان میں ایشیا کب ہو رہا تھا تو وہ ایشیا ایشین کرکٹ کانسل کا میلہ تھا وہ ہمارا میلہ نہیں تھا بلکل ہم اس کے مزبان تھے یہ آئی سی سی کہتا ہوں کہ ایک سلاپ ہے ان کے چہرے پہ کہ آپ کے پریزنٹر کو بھی ہم بھیج دیں گے یہاں سے یہاں پاکستان کے لوگوں کو آپ ویزا جاری نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے شائقین ویٹ کر رہے ہیں پاکستان کے وہ صحافی ویٹ کر رہے ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہا آج زکاہ شرف صاحب نے فورن سیکیٹری سائرس سجاد قاضی صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان کو یہ بات کہی کہ آپ پاکستان کے ہائی کمیشنن سے بات کریں اور دہی دہلی میں کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کو کیسے ہنڈل کریں اس کو کیسے ٹیکل کریں لیکن ہمیں میرے خیال ہے شاید کچھ چیزیں سمجھ آ جانا نہیں چاہیے ہیں وہ یہ کہ اگر وہ بھیج رہے ہیں اس وقت زینب عباس کو آئی سی سی کی پریزنٹر کو تو اس وقت وہ پی سی بی کیسے سنیں گے دیکھیں زکاہ شرف صاحب سے ایک انٹریویو میں ہے ان کے موں سے ہی لفظ نکل گیا تھا انہوں نے یہ بات ایڈمیڈ بھی کی کہ یہ میرے موں سے ہی لفظ نکل گیا انہوں نے ایک جگہ پہ کہہ دیا تھا کہ دشمن کو ہرانا ہے یا دشمن ٹیم انہوں نے ایڈمیڈ بھی کیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایڈمیڈ کیا کہ بھئی اس کو یہی کہیں گے نا سات سال کے بعد ٹیم جاتی ہے آپ ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں کھلتے ہیں آپ ہم سے جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا ہی نہیں کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے دیکھیں نا ایشین کرکٹ کانسل نے پاکستان کو ایشیا کپ ایلوٹ کیا تھا وہ ہی کہتے ہیں کہ جی اس لنکا میں ہوگا ہم پاکستان میں نہیں کراتے ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں آپ سیکیورٹی کا تحفظات کبھی ظاہر کر دیتے ہیں کبھی مختلف چیزیں کرتے ہیں اور اب آپ اس قدر جو ہے وہ کہنا چاہیے نا اچھی حرکتوں پہ آگئے میرے خیال ہے کہ اگر کسی اور کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے میری اپنی پرسنل فیلنگ ہے وہ پتہ نہیں کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اگر زینب عباس کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو پھر ہمارے جتنے بھی کومنٹیٹرز گئے ہوئے ان ٹیم کو ہم نہیں بلا سکتے لیکن احسان مانی صاحب نے سیجیشن دیتی کہ ہمیں دورہ چھوڑ کے آ جانا چاہیے یہ نہیں یہ کوئی حل نہیں ہے ہم آئیسولیٹ بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے ہماری قوم کو انٹرینمنٹ ہے کتنی تو ٹیم وہاں رہے اور ٹیم کو میرے خیال ہے جس طریقے کہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ ہماری ٹیم کو انشاءاللہ موٹیویٹ کرے گا لیکن زینب کو بھیجنے کے بعد میری اپنی پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ وہاں چاہے رمیز راجہ صاحب ہو یا جو بھی ہمارے کومنٹیٹرز وہاں پر موجود ہیں ٹیم وہاں پہ رہے کہ بھئی یہ ایک انسلٹ کی گئی ہے انسلٹ کے ساتھ نسیم بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی کہ آٹھ سال پرانا ٹویٹ نکال دیا اس طرح تو اگر ہم سنی دیول کی بات کریں وہ آئے تھے تو پھر بھی کوئی وام ویلکم ہو جاتا ہی ہو تو پھر تو انہوں نے تو پوری فلمیں بنائی ہیں تو یہاں تو پھر جوتے پڑنے چاہی ہیں اگر اس چیز کو آپ بنا رہے ہیں ایشو تو پھر تو یہ مطلب آئی سی سی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انڈین کرکٹ بورٹ کے ہاتھوں نا ایسیو ایوی ہے جیسے کٹتلیاں کہ جیسے وہ کہیں گے نہیں یہاں نہیں یہاں ہوگا اب ریزن پھر یہی آیت ہے کہ جی وہاں پیسہ بہت ہے تو کیا آئی سی سی پیسہ لے رہی ہے کیونکہ یہ تو باقی میں آپ کا ایک سجیشن بہت اچھا ہے کہ رمیز راجہ کو بھی اور وخار یونس کو بھی اگر تھوڑی اعتجاج ہے اگر تھوڑی اپنی قوم کی انہیں عزت کا سوال ہے تو وہ واپس آجائیں لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جی میں اپنا کام کیوں چھوڑوں یہ بھی تو مسئلہ ہے ہمارے نہیں یہ بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے آجائیں بولے ہم نہیں کر رہا ہے کہیں نہ کہیں تو دیکھیں میں کرکٹ کو باقی پولٹکس سے الادہ رکھنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن آپ کے سامنے کتنی بڑی پولٹکس کے چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کل یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ ان کو ویزا جاری نہیں ہوا اور کہ مجھے میری اطلاعات اندر سی تھی کہ تیرہ تاریخ کو وہ روانہ ہو رہے ہیں چودہ کو میچ دکھیں گے وہ احمد آباد میں تو ان کو بھی ویزا جاری نہیں ہوا ان کا ایک سٹیٹمنٹ اگر وجہ بنا مثال کے طور پر وہ اگر آج تک تو بی سی سی ای ایس کو کوڈ بھی نہیں گیا بھائی اتنے ہیں کہ پھر اگر سٹیٹمنٹ پکڑنے لگیں تو پھر تو بند کر دینا چاہیے دونوں ہومالے کو زینب کو کیسے روانہ کی ہے آپ نے سارے سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے کم سٹیٹمنٹ آتے تھے پھر بھی ہم جو ہوم ویلکم کر لیتے ہیں جب ہمارے ہاں کوئی واغہ بارڈر کروس کر کے آتا ہے تو ہم ویلکم کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ اگر نکالنے پر آ جائیں تو ایسے ایسے سٹیٹمنٹ ہے پھر تو بند کر دیں جی دونوں ملتوں کے تعلقات بند کر دیئے ہیں شریف بھائی دو تین چیزوں کو تھوڑی سی جیسے میں نے ایک بات کہی ہے یہ سجیشن شاید ہو سکتا ہے لوگوں کو لگے کہ لیکن سجیشن میسید آپ کے کمنٹیٹرز کو دینا ہو کہ یہ کہیں تو کوئی ہمیں بھی ایک اندر سے اپنی فیلنگ بتانی چاہیے کہ یہ چیز ہمیں بری لگی دیکھیں نا ہمارے چیئرمن اگر اگر وہاں سے راجیف شکلہ آتے ہیں یا روجر بینی آتے ہیں ان کے کرکٹ بورٹ کے اوفیشلز تو ہمارے چیئرمن دونوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستی محبت پیار بھائی چارہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ بھی بلائیں گے تو ہم بھی آئیں گے وہ آپ کو بلائیں نہیں رہے آئی پی ایل کا فائنل ہوا ساری دنیا کے کرکٹ بورٹ کے سربراہن انڈیا میں موجود تھے نہیں تھا تو پاکستان کرکٹ بورٹ کا اوفیشل وہاں پہ موجود نہیں تھا ہم بلانے جا رہے تھے ایون کہ ہماری جانب سے یہ خبر ہوئی کہ ہم نے دعوت نامہ دیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی تماشا بنا دیا تھا کہ ہمیں کوئی دعوت نامہ نہیں ملے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں یعنی کہ وہ آپ کو جس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں جس انداز سے لے کے چل رہے ہیں دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو کرکٹ کھیلنی چاہیے اور میرے خیال ہے کہ یہ تمام باتیں اگر پاکستان کرکٹ ٹیم تک پہنچ رہی ہوں گی تو وہ جو موریل ان کا تھا بیفور ایشیا کپ ہو سکتا ہے یا ان کو اور منٹلی تگڑا کر دے کہ ہم یہاں سے جیت کے جائیں گے کیونکہ یہ بات میں بالکل اس بات کو سیکنڈ کروں گا نسیم بھائی کی کہ چلنجی پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا کھیلے اور وہاں پر ہراغر آئے وہاں پر ہراغر آئے ہم استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو انہی کی سرزمین پر ہراغ کرنا ہے مستقبال کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن رمیز راجہ وقار یونس اگر تھوڑی سی بھی کیونکہ آپ بھی پاکستان کی ایڈنٹیٹی ہیں پاکستان کی وجہ سے آپ ہیں ورنہ کون رمیز راجہ کون وقار یونس نوبیڈی can knows you تو اگر آپ کے اندر تھوڑی سی اس معاملے میں کچھ گھٹس ہیں میں الفاظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کچھ گھٹس ہیں تو آپ کو احتجاجیں وہاں سے چھوڑ کے آ جانا چاہیے پیسہ زندگی میں بہت کرا لیں گے یہ خل بات ہوگا ہے کہ آپ کے اپنے ساتھیوں کو اٹھا کے جو ہے وہ پھگا جا رہا ہے آتیف جیسے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آج جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریسلیز جاری کی پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے میں نے ایسی چیز دیکھی کیونکہ ظاہرے جب زکا شرف صاحب کی ملاقات ہی انہوں نے بات کی تو انہوں نے پہلی مرتبہ ہم نے کم از کم یہ بات تو کہی کہ بھائی یہ جو دھمکیاں آ رہی ہیں آپ کے میڈیا میں چل رہی ہیں اس پہ کم از کم سمالیں تو صحیح پاکستان کرکٹ ٹیم کا اس کی حفاظت کو یقینی بنائیں کچھ تو ہمیں بھی اپنی جانب سے تو ریاکشن آنا چاہیے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ پریسلیز میں پہلی دفعہ مجھے اس طرح کی چیز دکھائی دی اور یہ کیونکہ ایک انسلٹ بھی ہوتی ہے بڑی انسلٹ ہے اور میں یہاں پہ سوال کروں گا بھارت کی اگر آڈینس کی ہم بات کرتے ہیں بھارت کے لوگوں کی بات کرتے ہیں نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا اور ہم بھی ان کی بڑی دل سے عزت کرتے ہیں لیکن دو لوگ ایک تو بھارتی گورنمنٹ مودی صاحب کی سرکار سیکنڈ اگر ہم بات کریں بھارتی میڈیا کیا رول پلے کر رہے ہیں کیا بھارتی میڈیا اس کی لئے آواز اٹھا رہا ہے ویسے تو بہت چیخ چیخ کے آپ لوگ اتنی زور سے آواز اٹھاتے ہیں کہ یہاں تک آواز آ رہی ہوتی ہے جب آپ لوگ کسی مدے پر چیخر ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے اس بارے میں آواز اٹھائی کیوں زینب عباس کو کیا ایک عورت سے ڈر ہے کیا پاکستانی ایک خواتین آپ کو اتنا آپ کو اتنا ڈر تھا کہ یہ ہی آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے آتیف صحافیوں کو ویزے جاری نہیں ہو رہے ہیں اُسر زکا صاحب کی اپنے موسیٰ نگلگا جی میرا اپنا ویزا نہیں آیا ہے انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کیا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ یہاں پہ صحافی آئیں گے تو وہ بہت سی ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو شاید ہمارا میڈیا چھپا لے ہماری غلطیاں کو جیسے کہ سٹیڈیم کی دس چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ان کو صرف تھوڑا پرابلم پاکستان سے تھوڑا دو نہیں ہے تو بہت ہے پاکستان سے تو وہ شروع دن سے یہ ہے جو میں دیکھتا آ رہا ہوں جب سے میں نے کرکٹ پہ آیا اور کرکٹ شروع کیے آفٹر 2000 جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ پھر وہاں پر جو سیاسی پرابلمز ہیں وہ اسیس کو لے کے تھوڑا سپورٹس پہ آتا ہے جو وہ پاکستان سے لے کے ریلیٹڈ ہے تو یہ ہر دفع ہی پرابلم رہا ہے ابھی ایشیا کپ میں آپ کے سامنے ایک ہم میزبان تھے اور ہم نے ایفرٹ کر کے ہم نے نجم شیڈی صاحب نے جو ہے وہ آپ کے سامنے چار میچز زیادر کروایا اس پر بھی وہ رازی نہیں تھے پھر اپنے ملک میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس ورلڈ کپ کو دیکھ لیں آپ کے کس سٹوٹیشن پر چل رہا ہے کہ ان کے اپنی جو ہے ٹیم مینجمنٹ جو ہے ورلڈ کپ کی وہ نہیں سہی ہو پا رہی ہے برداشت کر رہے ہیں تو ہم پہ پھر انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں کہ یہ سیکیورٹی پرپس کی ویعیت سے یہاں ٹرنمنٹ نہیں ہوگا یہاں ٹیم میں نہیں جائیں گے یہاں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہٹ درمی ہے بیگ تھری کے بات سے جب سے انڈیا اب جو ہے میں جو سننے جو دیکھ رہا ہوں جو فیل کر رہا ہوں اور جو ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ اب وہ سمیجھ لیں کہ آئی سی سی اب انڈیا بننے بہت ہی سٹرونگ ہے ان کا کرکٹ پیسہ لے کر آتا ہے ان کی تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بھی بہت ساری چیزوں پر اپنے فوکس کرنے کی بھی ضرورت دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں کمزور کیوں لیا جاتا ہے یہ بھی کئی نہ کئی ہمیں اس چیز پر غور ضرور کرنا چاہیے لیکن میں ایک بات شہری بھائی ضرور کہوں گا یہاں پہ میں پانچ مرتبہ انڈیا گیا میں بڑے بڑے ان کے ٹور کی ہے بڑے والے ٹور کی ہے یہ جو لوگ بات کرتے نا کہ پاکستان ٹیم کی مہمان نوازی ہو رہی ہے تو صرف انڈیا مسلمز ہی آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ یقین مانیں میں پورے وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں جو بسنے والے ہندو ہیں وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں وہ تو ایک رسس کا ایجنڈ ہے جو مودی صاحب کے چند لوگ دو پرسنٹ مشکل سے ہوں گے جب ان سے خود نہیں سمجھ رہے ہیں اب پتہ ہے آپ کو کراؤڈ نہیں آ رہا ہے تو میری اطلاعات کے مطابق بی جے پی کے کارکنان کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں پاسس دیے جا رہے ہیں کہ ان کو بھرو لوگوں کو لے کر جاؤ تو اب ان سے سملت رہا نہیں ہے جیسے یہ جلسے میں پیسے دے کے لوگ لاتے ہیں نا ایسی سٹیڈیا میں بھی اب کہہ رہے ہیں ٹکٹ لو اور جاؤ بہرحال پھر وہی بات کہ ہم انڈیا کی عوام بلکل ہمارے لئے قابل اعترام ہے اور ان کے لئے ہم بھی قابل اعترام ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن مودی سرکار اور یہ جو آئی سی سی اے اس پہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے اور یہ اب انڈیا میڈیا پوچھے کیا زینب عباس سے اتنا ڈر گئے تھے کہ انہیں واپس بھیجنا پڑ گیا وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانس میشن آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تئیس نظیم بھائی ابھی ایسی بریک میں زیرم باتیں کر رہے تھے تو ایک بات مجھے یاد آئی جب جے شاہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایشیا کپ میں انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں کھیلنے جائے گی تو اس وقت رمیز رازہ صاحب جو تھے وہ چیئرمین تھے غالبا تو انہوں نے ایک جذبات میں بیان دیا تھا کہ ورلڈ کپ میں پھر انڈیا کی ٹیم بھی نہیں جائے گی انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلیں تو وہاں بہت برا مانا گیا تھا اس بات کو خود تو کچھ بھی کہتے رہے ہم کچھ کہتے ہیں تو فوراں برا لگ جاتا تھا دل پہ لگ جاتا ہے انڈیا کے تو پھر اگر ایکشن ہونا تھا تو پھر یہ رمیز راجہ کے خلاف کیوں نہیں لیا انہوں نے کہ بھئی آپ نے اس وقت ہی ایکشن ہمارے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا تھا زینب کو واپس کیوں بھیج دیا زینب کے آٹھ سال پرانے ایک سٹیٹمنٹ کو نکال کے انہوں نے ٹویٹ کو نکال کے ایک ایشو بنایا جبکہ اس طرح تو پھر رمیز راجہ نے بھی کہا تھا پھر رمیز راجہ صاحب آپ نے ہی ہم نے اپنے شو میں بات کی تھی کہ جب پہلے دن ٹاوس پہ کھڑے ہوئے تھے بابر آزم کے ساتھ تو پہلا سوال انہوں نے کیا تھا یہاں کی مہمان نوازی کیسی ہے مقصدی کہ آپ کا سوال ایسا تھا کہ جیسے ایمبیسیڈر کوئی کرتا ہے انڈیا کا کوئی اینکر یہ سوال کر رہا ہوتا کہ کیسا لگا آپ کو یہ آنے کے بعد کتنا انجوائے کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے رمیز راجہ صاحب آئی سی سی کے بحاف سے ہو سکتا ہے پوچھ رہے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ رمیز راجہ صاحب نے جب یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جس وقت جے شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ نہیں جائے گی جی انڈیا کی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان اور پاکستان سے شفٹ کیا جائے تو رمیز راجہ صاحب نے جوابن یہ سٹیٹمنٹ جیتا ہے پھر بعد میں اس کو کلیریفائی بھی کیا تھا انہوں نے کہ میری قوم پیچھے تھی وہ بھی ان کو ہرٹ ہوئی تھی تو میں نے اس کے اوپر ریپلائی کیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس پہ بہت ناراض ہوئے تھے اس پر آپ اندازہ کریں کہ جو ان کے بعد چیئرمنٹ منے تھے مینجمنٹ کمیٹی نجم سٹیٹی صاحب سے میری بات ہوئی تھی ان کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ انیان کرکٹ بورڈ کو ان کا یہ جملہ بہت برا لگا ہے ان کو یہ والی چیز بہتر نہیں لگی اور اس کو بہت اچھے انداز سے سٹی صاحب نے اس وقت ہینڈل کیا تھے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے جو چار میچز ہوئے تھے وہ ان کا بڑا کارنامہ تھا انہا شاید یہ بھی نہیں ہوتے لیکن رمیز راجہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا رمیز راجہ صاحب سے ناراض تھے رمیز راجہ صاحب انڈیا میں موجود ہیں زینب عباس ان کی کلیگ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے زینب عباس is very polite لیڈی ہے اگر ان کو دیکھیں گے تو بہت اچھی ہماری دوست ہیں بہت ہی قابل پریزنٹر ہیں اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ان کو لے کے جا رہی ہے میرے خیال ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اگر نوٹس نہیں لے سکی زینب عباس کے حوالے سے تو پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ ہمارے کومنٹیٹرز کو سوچنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ٹیم کے کوئی کھلاڑی واپس آ جائیں تو ممکن نہیں ہے لیکن اس سطح پر آئی سی سی کو تو بتائیں بھئی آپ کا یہ رول ہے آپ کچھ نہیں کر پاتے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ظاہرہ ہم ٹیم تو واپس نہیں بلاتے وہ وہاں پہ کھیلیں ہمارے بچے لڑکے ہی کافی ہیں ان کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ایزا ٹیم کیونکہ زینب عباس رمیز راجہ اور اگر وکار یونیس کی ہم بات کریں تو یہ پاکستان کا ان کے ساتھ لوگوں لگتا ہے پی ایس ایل میں ساتھ ہوتے ہر جگہ ساتھ تو انہیں تو اس پہ واپس آنا چاہیے کہ جب وہ اعتجاجان اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں تو اب تو یہ رائٹ ہے اس وقت اپنا فائدہ اپنا کہے کہ آئی سی سی برا مان جائے گا یا انڈیا برا مان جائے گا اس چیز میں نہ لگیں اور میرے خیال سے اور آپ کی بھی وہ بات سائیے کہ واپس آ جانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کی کلیک ہو گئے نہیں کہ تم چلے جاؤ اور تم لوگ بیٹھ جاؤ تو یہ تو بہت برا سا لگ رہا ہے دیکھیں اگر کمنٹیٹرز نہیں کر سکتے تو انزمام الحق ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کا وہ اعتجاج کریں وہاں پہ چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی کے پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمنٹ سیلیکشن کمیٹی ہماری پریزنٹر کو بھیجا گیا ہے ہمارے لوگوں کو ویزا جاری نہیں کر رہے ہو میں بھی آپ کے ملک میں نہیں رہتا انزمام دوہزار پانچ میں ہیرو تھے جس وقت پاکستان نے سیریز جیتی تھی وہ کیپٹن تھے تو کئی نہ کئی کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کمیونٹی کو اس وقت پاکستان کی جانب سے ایک سخت پیغام جانے کی ضرورت ہے میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم کب تک جھکاؤں میں ہی رہیں گے تھوڑا سا تو شل سے بھاپ نکلیں ایک چیز جو میں اس وقت بڑا نوٹس کر رہا ہوں وہ میں آتف آپ سے پوچھوں آپ بھی اس کو کنٹینیو کیجئے گا جس طرح ہم ویزے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ویزا دے دو ویزا دے دو کیا ہمارے صحافیوں کو بائیکارٹ نہیں کر دینا چاہیے ہمیں آنے ہی نہیں ہے we don't need you ٹھیک ہے یہ آئی سی سی کے لیے ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے کیونکہ ایونٹ آئی سی سی کا ہے آپ کو ایسا ہوسٹ لیا آپ بہت ہی بیکار قسم کے ہوسٹ ہیں یہ بات تو پتا چل گئی انڈیا ایک بیکار ہوسٹ ہے میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں انڈیا اوڈینس انڈیا کی عوام اس کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے لیکن جو یہ مینجمنٹ ہے انڈیا کی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے ایک بہت ہی بیکار ہوسٹ ہے آپ لوگ بار بار کہہ رہا ہوں بیکار ہوسٹ ہے حاتف ہماری لوگوں کو بائیکارٹ نہیں کر دینا چاہیے چانے ہی نہیں ہے ویزا دے بھی رو نہیں آنا بلکل جس طرح ابھی سیناب عباس کے ساتھ جو ہوا ہے اب تو بلکل بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپلائے کریں ایون کے جو جس طرح نصیم بھائی نکھا کہ ابھی انزمام بھائی وہاں پر ہیں تو وہ ان کو واپس آ جانا چاہیے وہ ایتجاج وہاں سے سٹارٹ کہ یار سلیکشن کمیٹی کا چیئرمن ہے اور آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے ایون کے جو وہاں ہو رہا ہے ٹیم کے ساتھ بھی ہم کیا بھی مل رہی ہی بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ انڈیا کے رہے ہیں معاملات شروع سے میں نے کہا نا تو آپ اس چیز کو سٹینڈ لینا چاہیے کب تک دب کے رہیں گے ہم لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں ہم کرکٹ لور ہیں ہم کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں وہ تو جس حال میں جیسے بھی ہوتے ہیں ہم اس کو منز کر لیتے ہیں لیکن ان کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ آئی سی سی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو بات بنانے کے لیے ایکسپٹ ہو رہا ہے کہ چلو خیر ہے آئی سی سی تو معذرت کے ساتھ کچھ دیکھی نہیں رہی ہے نسیم بھا یہ بھی جو چودہ تاریکو میچ ہے پاکستان ایڈیا کا یہ ہمارے پلیئرز پر پریشر ڈالنے کی ٹیکٹیکس تو نہیں ہے کیونکہ مودی سرکار سے تو کچھ بھی اب ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی کر سکتے ہوں کچھ بھی کر سکتے ہیں جب وہ اپنے لوگوں کو بھاد جوڑ کے ٹکٹ دے سکتے ہیں جاؤ گراؤنڈ بھرو تاکہ میری واوا ہو تو یہ ٹیکنیکس تو نہیں ہے کہ ہمارے پلیئرز پریشر میں آ جائے ہو سکتا ہے بیچاروں کو دھمگیاں بھی مل رہی ہوں وہ چپ چپ سہ رہے ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ٹیکنیک ہے کہ اتنا پریشر ڈال دو کہ میش ہم جیت جائے بہت دیکھیں ایک ہی ملک ہے جن کے لوگوں کو آپ آنے نہیں دے رہے باقی نیزلینڈ کے لوگ بھی پہنچیں انگلینڈ کے لوگ بھی پہنچیں اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے لاؤ میں یہ چیز موجود ہے آئی سی سی کا قانون یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم ورلڈ کپ کا حصہ ہے اگر ہالنڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کا حصہ ہے تو ہالنڈ کے صحافی بھی آئیں گے ہالنڈ کی عوام بھی آئیں گے کیونکہ آپ کو یہ کلچر کرنا پڑتا ہے کہ اس ٹیم کی بھی سپورٹ ہے ایک نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہہ لیا کہ دوستی ٹرین دوبارہ چلا دو اگر میڈیا نہیں کہتا مثال کے طور پر دیکھیں میڈیا جائے گا تو وہاں کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی لیکن شاید بہت کھل کے شاید جیسے ہم پہلے کر لیتے تھے اس طرح رپورٹنگ نہیں ہو سکے میں اس وقت فیل کر رہا ہوں کہ شاید رپورٹنگ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سوشل میڈیا اور باقی ذرائع سے اب اتنی خبریں تو ہمیں مل جاتی ہیں کس چیز سے ہم اپڈیٹ نہیں ہوتے ہیں جب بیٹھے ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کر بھی تھوڑا سا احتجاج ریجسٹر کر رہے ہیں پاکستان کا یہ وہ میڈیا ہے جو کئی ورلڈ کپ کور کر چکا ہے اور جب وہ احتجاج ان یہ بات کہے گا کہ اب بہت ہو گیا آپ کی ٹیم کل دو میچ کھیل لے گی نو میں سے دو میچ کھیل جائے گی اور آپ کو ویزا نہیں ملے آپ کے لوگ بھی احتجاج کریں ہمیں نہیں جانے آپ کے میڈیا بھی جو ہے وہ اس چیز کو احتجاج کرے اور پھر میڈیا ایک طاقت کا نام ہے جس جگہ پر بھی جائے اس کے بعد جس ٹور پر بھی جائے جو بھی ایونٹ کور کرے جیسے نیکسٹ ورلڈ ٹی ٹو انٹی ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونا ہے وہاں پہ اپنا ایک احتجاج ہر جگہ پہ ریجسٹر ہونا چاہیے کہ جی اب میں اتنے سالوں کا صحافی ہوں اور میں اتنے عرصے سے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوں میں چار مرتبہ انڈیا خود ہو کے آ چکا ہوں میں کئی سارے جنرلسٹ کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ تین تین چار چار مرتبہ پانچ پانچ مرتبہ انڈیا کے ٹور پہ تھے اور بہت سینئر جنرلسٹ ہے آپ وہ دنیا بھر میں جا کے کور کر چکے ہیں ان کے اوپر کون سی ایسی تھرائٹ ہے لیکن اب لوگوں کو جانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر زینب عباس کو واپس کیا جا سکتا ہے تو بہت سارے میڈیا نے میں نے بہت سارے ٹویٹ کیے ہوئے اور سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیے ہوئے کہیں وہاں جانے کے بعد آپ کے لیے مسائل نہ ہو تو زیادہ بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیں اور محتاط بھی ہو جائیں بلکل جیب اور پھر وہی بات کہوں گا کہ انڈیا کی عوام آپ نوڈ آؤٹ جس طرح کا ویلکم کیا آپ کو سلام ہے پاکستان کی عوام بھی آپ ستنا پیار کرتی ہے لیکن بری طرح مینجمنٹ فیل ہوئی ہے ان تمام چیزوں کے بعد آئی سی سی کے لیے بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ آئی سی سی خاموش تماشائی کیوں ہیں کیا آئی سی سی کے بھی اپنے کچھ مفادات ہیں کہ وہ اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں کون سی ایسی لادلی انڈین کرکٹ بورڈ ہے کہ جو کہے گا وہ مانا جائے گا جو جے شاہ کہیں گے وہ مانا جائے گا اگر آپ ہوسٹ کرنے کے قابل نہیں تھے تو ہم نا کرتے تھے ہمارے ملک میں تو ویسی طرح فضاء تھے کبھی ہمارے ہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے بالٹھاک ہو رہے کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم یہ کام ہی نہیں کر سکتے آپ بلا وجہ آپ نے کہا ہمارے گھر آئے ہمارے گھر آئے جب آپ کے گھر لوگ آ رہے تو آپ ان کی بزتی کر رہے ہیں اس کو اس طرح سمجھانا آسان ہے اور بھارتی میڈیا کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بیسے تو آپ لوگ بہت شور کرتے ہیں آپ لوگا جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے تو اب آپ اس کے لیے کتنی آواز اٹھاتے ہیں بات ہو رہی ہے جنرلسٹ کی جنرلسٹ کا کام ہے سچائی اور حقیقت دکھانا یہ نہیں کہ انہوں نے آٹھ سال پہلے ٹوئٹ کیا تھا اگر ہم آپ کے ٹوئٹ اٹھائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ٹوئٹ نکلائیں گے یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تیز کل بڑا امپورٹن میچ ہے پاکستان سری لنکا کے درمیان دوسرا میچ ہے انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان نسیم بھائی اگر ہم کل کی میچ کی بات کرتے ہیں جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہے ابھی تک ہمارے اوپنرز کی سٹیٹیجی سیٹ نہیں بیٹھ پا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کس سٹیٹیجی کے ساتھ آنا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دیکھیں فخر زمان تو کھیل رہے ہیں فخر زمان سے پرفارم نہیں ہوا لیکن مکی آرثر کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا انہیں کا فخر زمان صرف ایک ایننگ ان کی جو ہے وہ بڑے سکور سے دور ہے اس کے بعد وہ بڑا سکور کرنا شروع کر دیں گے تو کوش خاصے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں اب اگر پرسنلی آپ پوچھیں جتنے میچز میں وہ ناکام ہو گئیں ایسے میں جگہ تو نہیں بنتی ہے لیکن انڈیا کی جو پیچز ہیں اس میں فخر بہت ہی کروشل فیکٹر ہیں حالانکہ وہ پچھلے کوئی دس میچوں سے ہم دس یا نو کھلڑیوں سے کھیل رہے ہیں ان سے پرفارم ہی نہیں ہو رہے ہیں لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ فخر کا انڈیا میں پرفارم کرنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں ساڑھے تین سو کی ٹیم بننا ہے تو فخر سب سے امپورٹنٹ الیمنٹ ہمارا دکھائی دیتا ہے دیکھیں اگر فخر سے پرفارم نہیں ہو رہا تو پچھلے چھے میچوں سے امام الحق سے بھی اس طریقے سے پرفارم نہیں ہو رہا بابر سے نہیں ہو رہا بابر تو کیپٹن ہے لیکن ابھی ہم بابر تو کھیلیں گے تین نمبر پر وہ کیپٹن بھی ہے اور بابر کو کھیلنا بھی چاہیے لیکن ہمارے دونوں اپنر سے پرفارم نہیں ہو رہا ایک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں امام الحق اور فخر دونوں پرفارم نہیں کر پا رہے تو ایسے میں کیا فخر کے ساتھ عبداللہ شفیق کو ہم ٹرائی کریں کوئی ایک تھوڑا سا دونوں اپنر ہیں آپ نے یہ ٹرائی کیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ میچ جو تھا ایشیا کپ کا اگینس ٹری لنکا فخر زمان کو ڈراب کیا تھا امام الحق میچ کھیل رہے تھے سوش اکیل میچ کھیل رہے تھے رات کو ٹیم بھی نونس ہو گئی سوش اکیل کو بخار ہو گیا تھا اور دوسرا آپشن نا شاید مجھے اسی ورلڈ کپ میں ہم یہاں بیٹھے میں شاید ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے ایسی کہ کیونکہ رویندرہ کو آپ دیکھیں آج بھی تین نمبر پر انہوں نے پچاس رن سکور کر دیئے تھوڑا اوٹ آف دا باکس سوچا ان کو اوپر لے کر گئے وہ پرفارم کر رہے ہیں ریزوان تھوڑے سے فارم میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کی سلوٹ میں وہ نیا بال کھیل بھی لیتے ہیں شاید آنے والے وقت میں آپ کو ریزوان کو ایس اوپنر دیکھیں اگر ریزوان ایس اوپنر ورلڈ کپ میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت چینجز ہم نے دیکھی ہیں نائنٹی دو ورلڈ کپ جیتے تھے اس کی ایگزیمپل ہی بہت ہے کہ کپتان تین نمبر پر آکے بیٹنگ کرنا شروع ہو گئے تھے چھے نمبر پر بیٹنگ کرتے تھے تو ٹیم کے مفاد میں اگر ریزوان کے ساتھ فخر اوپن کرتے ہیں تو عبداللہ شفیق آپ کو میڈل آرڈر میں جو ان کی جگہ ہے وہ ان کو مل جائے گی تین پہ بابر کھیل رہے ہیں چار پہ جو ہے وہ آپ کے سو شکیل آ جاتے ہیں پانچ پہ عبداللہ شفیق آ جاتے ہیں چھے پہ افتخار آ جاتے ہیں آپ کی جو میڈل آرڈر بیٹنگ کو بھی سٹیبلیٹی ملتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور آپ کے ٹاپ آرڈر پہ ایک تھوڑا سا انفارم بیٹر آ جاتا ہے ریزوان کی صورت میں گو کہ کل کے میچ میں یہ نہیں کریں گے یہ فیچر میں کریں گے لیکن کل کے میچ میں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ فخر کھیلیں فخر کے بارے میں وہ بھی کہہ رہے ہیں فخر کھیلیں اور ان کے ساتھ عبداللہ شفیق کو ٹرائی کر کے دیکھیں چینج کرنا چاہیے اچھا آتف کل کے میچ میں اگر ہم بات کریں تو سری لنکا کے دو مین سپنرز نہیں ہیں اس کا ایڈوانٹیج ہوگا لیکن اگر ہم ایشیا کب کی بات کریں تو دو ان کی جو سپنرز ہیں انہوں نے بڑا پریشان کیا تھا ہمیں جی بالکل جس طرح ہاں لاسٹ ایشیا کب ابھی جو ہوا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تکشانہ جو ایک سپنر تھا ہسا رنگ آپ ایسے نہیں کھیل لیتے تکشانہ نے بڑا پروبلم کریٹ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ بیلا لاغے جو خببہ سپنر ہے ان کا بچہ وہ بہت اچھی بالکل کر رہا تھا اب تکشانہ بھی نہیں ہے لیکن سپنر ان کے ہیں اچھے کیونکہ وہ جس پچیز سے آ رہے ہیں ان کا تجربہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے ایزا سپنر تو ابھی جس طرح کرکٹ چل رہی ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے ابھی تک تین میچز چار میچز جو ہیں ڈومینٹ سپنری کر رہا ہے سٹارٹ فاس بولر دیتا ہے ایک دو آؤٹ سے لیکن اس کے بعد سپنر کا ہی کام ہوتا ہے کہ آپ انڈیا کا میچ دیکھ لیں آپ آج کا میچ دیکھ لیں نیوزیلینڈ کا تو ان کے بھی سینیٹر نے سپنر نے پانچ آؤٹ کیے تو اب سپنر کا ہی ہے گیم سارا اب پاکستان کا جو ہے سپنٹ ڈپارپنٹ وہ بھی کام بلکل نہیں کر رہا اور تھوڑا سا بھی جو تو ٹیم چلی گئی ہے پرحال اب تم دعا کر سکے اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے لیکن بلید میرے اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے نسیم بھائی ٹھیک ہے بیٹنگ آرڈر کا تو آپ نے بتا دیا باولنگ کے باولنگ کے حوالے سے ایک اور چیز نا دیکھیں کل کا میچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اس ورلڈ کپ کا سب سے امپورٹنٹ میچ ہے اس لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے اس کے فوراں بات پاکستان نے احمد آباد میں انڈیا کے حلاف میچ کلنا ہے تو یہ میچ آپ کی ٹون سیٹ کرے گا ٹورز انڈین میچ کہ آپ وہاں پہ کس طریقے کا پرفارم کریں گے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس طرح کی پاکستان کے ساتھ رویہ انڈین گورنمنٹ کا دکھائی دے رہا ہے ان کے کرکٹ بورٹ کا دکھائی دے رہا ہے وہ آئی سی سی کو بھی کسی خاتے میں نہیں لارے ہماری ٹیم کے مومنٹم کے لیے کل کا میچ بہت ضروری ہے وہ مومنٹم کل پاکستان کرکٹ ٹیم کو ملنا چاہیے ریسنٹ پاسٹ میں ہم سری لنکا سے ہار کے آ رہے ہیں لاسٹ میچ ہم نے سری لنکا سے لوز کیا تھا حالانکہ ہم ورلڈ کپ میں آج تک سری لنکا سے نہیں آ رہے ہیں ہم نے سات میچ کھیلیں ساتوں جیتیں لیکن ہم انڈیا سے جو میچ کھیلیں گے چودہ تاریخ کو ہم انڈیا سے سات میچ کھیلیں اور ساتوں ہارے میں ورلڈ کپ میں سری لنکا سے ایک بھی نہیں ہارے ہیں تو ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا ہے اور اگر اس روایت کو توڑنا ہے کہ ہم پچاس ہور کے ورلڈ کپ میں انڈیا سے میچ نہیں جیتے تو یہ میچ لازمی جیتنا ہوگا یہ مومنٹم بنائے گا ہمارا کیونکہ یہ کڑی سے کڑی باری بات ہوتی کہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کل کے میچ میں کچھ ایسی چیز ہوتی تو ڈیفینیلٹی پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اچھے کل دھرمشالہ میں میچ ہے انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان جوز بٹلر کپٹن ہے انگلینڈ ٹیم کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا بڑی باتیں کرتے ہیں انڈیا کے ہمارے پاس آکے ہوسٹ کریں انہوں نے کہا یہ کوئی گراؤنڈ ہے کرکٹ کھیل لے یہ کے بات کیا ہے سمجھا نہیں ہے گراؤنڈ میں کیا ہے ایسا دیکھیں وہ پہاڑی سطح پہ گراؤنڈ ہے تو اس گراؤنڈ کی مٹی نارمل گراؤنڈ سے تھوڑی سی سخت ہوگی لازمی طور پر وہ واقعی خطر نہ اور شاید اگر جوز بٹلر ڈیفینننگ چیمپین انگلینڈ کے کپٹن یہ بات کہہ رہے ہیں تو انہوں نے تو بہت ساری کلہ ہی کھول دی انڈیا کی تیاریوں کی کہ آپ نے اپنی اس آؤٹ فیلڈ پہ اتنا کام ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ میں اگر ڈائیو ماریں گے تو زخمی ہو جائیں گے یہ بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کسی ہوسٹ کے لیے اور کوئی کپتان اگر بڑا کپتان یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ شرم کا مقام ہوتا ہے کہ آپ ایسے گراؤنڈ کے اندر جو سب سے بڑا کرکٹ کا ایونٹ ہے آپ اس کا میچ کرا رہے ہیں وہاں پر اور اس سے پہلے تو ٹیموں نے نہیں بولا اگرانستان کی ٹیم وہ بھڑی علاقے میں ہی رہتی ہے وہ میچ کھیلے تھے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا بنگلی دیش نے وہ تو بچارے بول بھی نہیں سکتے انگلینڈ تو نہیں ڈرتا اچھے نظیم بھائی مقافات عمل بڑا ہم دسکس کرتے ہیں کہ مقافات عمل ہوتا ہے ہمارے میچ میں کوئی لائٹ چلی گئی تھی تو بڑا انڈیا بول رہا تھا پریس کانفرنس میں ان کے بھی لائٹیں جا رہی ہیں موبائل کی ٹوٹ جلا کے جواب دے رہے ہیں مقافات عمل ہے مجھے ایسا لگ رہے ہیں ان کی اوپر کی سطح تک لائٹ گئی بھی ہے کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا دیکھیں نا انگلینڈ کا سٹیٹمنٹ آرہا ہے کراؤڈ ان کا نہیں آرہا مسائل ان کے دکھائی دے رہے دھمکیاں ان کے آرہی ہیں وزیراعظم کو اڑھانے کی دھمکی چل رہی ہے اس سے نیچے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی اور نیچے کے بندے کا جے شاگی بات ہو جائے یا کسی کی ہو جائے یہ تو نینندر مودی کی بات دائریکٹ پرائیم منسٹر پورا گراؤنڈ اڑا دیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہر کوئی بکتا ہے سب کی قیمت ہے اور ہم جس طرح کے سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں روی بشنوی وہ ڈومینیٹ کر گئے ایک معمولی سا گینگسٹر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بنایے بھی انہیں تھے بنایے بھی آپ ہی لوگوں نے بارال جی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی لیکن مقافات عمل جی ہوتا ہے آپ نے ایک لائٹ جانے پر ہمارے ہاتنہ اشیو بنایا تھا آپ کے تو اپنی پریس کانفرنس میں موبائل کی ٹارچ ہے میں کہتا ہوں سرچ لائٹس بھی لے لیں آگے شاید ضرور پڑھ سکتی ہے کل پاکستان اسی لنکہ کا میچ ہے پوری قوم دعا کرے گی ہم بھی یہ دعا کریں گے کہ پاکستان کل کا میچ جیتے ہماری ٹرانسمیشن کا وقت قتم ہو گیا کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک کے لیے اپنے مزبان سیئے شہریار آسم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار